اسلام علیکم ایپریون سوات کی اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی کہ منال اور احسن نے کی ہے ریمپ ووک اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے پہلے بھی وہ کرتے آئیں بڑی بات یہ ہے کہ منال خان نے پریگننسی میں جو ہے وہ ریمپ ووک کی ہے اور منال کا جو ہے وہ نائن مند چل رہا ہے پریگننسی کا اور اس نائن مند میں ووک کرنا ریمپ پر وہ بھی اتنے بھاری بھاری کپڑوں کے ساتھ یہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے سب سے پہلا جو ریکارڈ تھا پاکستان میں وہ تھا کہ نادیا حسین جو ہے انہوں نے ریمپ ووک کی تھی اپنے نائن مند میں اور سیکنڈ نمبر پر جو ہے وہ منال خان ہے جنہوں نے اپنے نوے مہینے میں جو ہے وہ ریمپ ووک کی ہے اتنی بھاری جولری اور اتنے بھاری ریشس کے ساتھ انہوں نے ووک کی ہے ریمپے اور احسن کے ساتھ بھی کی ہے اور اکیلے بھی کی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ منال کتنی ہیوی لگ رہی ہیں اور ووک کرتے ہوئے جو ہے انہوں نے اپنی ٹمی پہ بھی ہاتھ رکھا ہوئے اور بہت سلو سلو چل رہی ہیں تاکہ وہ خیر خیریت سے اپنا جو ریمپ ہے وہ کر سکے اور یہ بہت پراؤڈ کی بات ہے کہ اتنی اس حالت میں آپ جو ہے وہ ریمپ پہ ووک کر رہے ہوئے اتنے بھاری کپڑے پہن کے اور اتنا سارا کچھ کر کے انہوں نے حال شکیل کے لئے ووک کی ہے اور منال اور ایسن دونوں بہت اچھی لگ رہے ہیں ایسن کا فرس ٹائم ووک ہے بکوز منال تو ویسے بھی کرتی رہتی تھی لیکن ایسن کا یہ فرس تھا اور ایسن اس لیے آئے کیونکہ منال کی جس طرح کی سیچویشن ہے ان کی طبیعت ہے اس لیے ایسن نے کہا تھا کہ میں بھی منال کے ساتھ وک کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ منال نے جو ہے وہ ہاتھ اپنا پیٹ پر ہی رکھا ہوا ہے اور یہ منال کا جو ہے کچھ پیک سٹیج کے سین میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ منال خان کس طرح سے ریڈی ہو رہی ہے اور سارا کچھ بہت حسین لگ رہی ہیں پیگننسی میں ان کا بہت زیادہ فیس پہ جو ہے وہ گلو آیا ہے اور سب لوگوں نے ان کی بہت زیادہ تعریف کی ہے اور جس طرح سے وہ ایکٹیو ہو کے چل رہی ہیں تو اس حساب سے جو ہے وہ سب نے ان کی بہت تعریف کی ہے اور ان کی خوبصورتی پہ بھی ڈریس بھی بہت اچھا پہناوا ہے تو یہ تھی ویڈیو چینل سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پرس کریں نافر